اس امت کی گمراہی اور اس امت میں لوگوں کے اخلاقیات کا بگڑ جانا اور نتنئی مصیبتیں اور فتنیں جو پیدا ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد وہ دن بہ دن پھیلتے بھی جا رہے ہیں اور لوگ عمومی طور پہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں ان فتنوں کی جڑوں کو ہم واضح کر رہے ہیں اور اس واضح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اگر یہ پوچھے کہ خدا کا دین ایسے برباد ہو رہا تھا اور ہم نے جس کو بھی بولنے سننے کی توفیق بخشی تھی اس نے ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کسی بھی حساس دبیعت اور مسلمان کو پہنچے تو وہ کافی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ خدا کے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور تمہیں اللہ نے اس کی طاقت دی ہو اور علم دیا ہو کہ تم بات کر سکو تو جو شخص خدا کے دین کا دفاع نہیں کرے گا اللہ کی لانت ہو اس پہ حدیث کے الفاظ بس اسی قسم کے ہیں کہ ہر آدمی کو اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے اور ہمارے دور کے جو فتنے ہیں ان بہت بڑے فتنوں میں سے اور بہت بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ ایک آدمی بنیادی طور پر وہ زبان ہی نہیں جانتا جس زبان میں دین نازل گوا اور لکھا گیا اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس زبان ہی کو نہیں جانتا تو یقیناً وہ وہ کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتا جن میں یہ دین بیان کیا گیا جب وہ ڈائریکٹ ان کتابوں کو بھی نہیں پڑھ سکتا زبان بھی نہیں جانتا تو اب وہ کیا اس دین کی ترجمانی کرے گا اور کیا ترجمہ کرے گا ایک آدمی دین کی باتیں اور تفسیر اور سب چیز اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے عربی نہیں آتی فارسی نہیں آتی اردو زبان میں بول بھی زیادہ نہیں سکتا اور مجھے اردو زبان بھی کوئی خاص نہیں آتی اور میں انگلیش میں بات کر سکتا ہوں یا ٹوٹی بھوٹی اردو بول سکتا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی رسائی دین کے اصل معاخص جو ہیں ان تک نہیں ہے تو یہ بالکل لوگوں کے ساتھ لوگوں کے دین کے ساتھ ایسے ہی کھیلنا ہے جیسے جمعے میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہم ان سے کہیں کہ ہم نماز کے بعد یہاں ایک بیٹھک رکھیں گے اور آپ لوگ آئیے جس کو جو مرض ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کینسر ہے ڈائی بکیز ہے کچھ ہے اور تمہیں پاؤں میں چوٹ ہے یا زکاں میں سب کی دوائیاں مجھ سے لے کوئی آکے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب جمعہ ماشاءاللہ پڑھا بہت اچھا لگا لیکن آپ انگلیش جانتے ہیں ہم کہیں بالکل نہیں جانتے وہ مجھ سے آکے کہے کہ حضرت ڈاکٹرز کی میڈیکل کی ایک اپنی انگلیش ہوتی ہے وہ آپ نے پڑھی ہے ہم کہیں بھائی ہم تو کبھی سکول گئی نہیں سادہ قائدہ اے بی سی کا نہیں بڑھا تو کیا آپ پوچھتے ہیں میڈیکل کی لینگویج کیا ہوتی ہے انگلیش کیا ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں وہ کہے کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے آپ نے ہاؤس جاب کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ پاگل ہو ہم تو سرے سے پڑھے ہی نہیں ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ڈنڈا اٹھائے اور کہے خالی کرو اس کرسی کو اور کیوں لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں بلکل ٹھیک اسی طرح یہ جتنے سوشل میڈیا میں لوگ آ رہے ہیں اور دین کے متعلق باتیں کرتے ہیں نہ کبھی انہوں نے عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی نہ حدیث پڑھی نہ تفسیر پڑھی نہ فقہ پڑھی نہ علماء کی مجلس میں گئے یہ اب کہتے ہیں جو دین ہم کہتے ہیں وہ ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا دین عقل سے ثابت کرتے ہیں اور جو آپ کے جی میں آئے اس کے لیے دلائل آپ اپنی عقل سے فرام کرتے ہیں اور عقل کا ناقص ہونا اور عقل کا بیکار ہونا اس معاملے میں ہم پہلے واضح کر چکے کہ عقائد کی کتابوں میں امت کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے تین قسمیں لکھی تھی انہوں نے کہا کچھ عقائد ایسے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق ہیں پھر دوسرے چپٹر میں وہ کہتے ہیں کچھ عقائد ایسے ہیں جو نبوت کے متعلق ہیں اور تیسرے کا نام انہوں نے رکھا ہے سمعیات سمعیات کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں وہ باتیں جو محض سننے سے معلوم ہوتی ہیں اور عقل میں نہیں آتی قبر کا عذاب ان سمعیات میں سے ہے تقدیر کی چھے قسمیں کہ تقدیر کیسے تبدیل ہوتی ہے وہ ان سمعیات میں سے ہے کہ سننے سے پتا چلتا ہے محراج ان سمعیات میں سے ہے یہ جو لوگ کمپیوٹر کا بچے کام کرتے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں جو انجینئرز ہیں ان سب سے پوچھو حتیٰ کہ کپڑا بیشنے والے اور سبزی بیشنے والے سے بھی پوچھو تو اپنی ساری چیزوں کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ہے جو سبز ہے سبزی اور یہ ہے جو خوشک ہے اور یہ ہے کہ جس میں نہ اتنی خوشکی نہ اتنی تری تو اس کے مطابق ہی وہ چلتا ہے اسی طرح اقلیات کی بنا پر شریعت کو ثابت کرنا یہ ممکن نہیں ہے بہت جگہ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے